اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد قما سلیتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد قما بارکتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید اقصہ اسلامی کی ایڈوکیشن کے معزز سامائین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں آج میں آپ کے خدمت میں دس، گیارہ اور بارہ زلحج کے دن کا ایک ایسا عمل شیر کروں گی ایک ایسا وظیفہ شیر کروں گی جس کی برکت سے انشاءاللہ وفضل خدا رب کریم پورا سال آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا پریشانیوں مصیبتوں سے آپ کو نجات ملے گی اللہ کریم آپ کے رزق اور دولت کو وسیع و کشادہ کرے گا آپ کے اوپر آنے والی مصیبتوں کو ٹال دے گا، ختم کرے گا اور آپ کے گھر کو خوشیوں سے بھر دے گا میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں عید الازحاہ کا دن بڑا ہی بابر کا دن ہے اور اس دن مسلمان عید گاہوں میں اور مساجد میں عید کی نماز ادا کرتے ہیں اور سنتِ ابراہیمی کو پورا کرتے ہیں یعنی قربانی کرتے ہیں اور اس دن اللہ رب العزت کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ عظیم عمل اور ہے ہی نہیں جو لوگ ہمت رکھتے ہیں استطاعت رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ قربانی ضرور کریں قربانی کرنے سے اللہ کریم آپ کو دس گناہ زیادہ رزق اور دولت سے نوازے گا قربانی کرنے سے آپ کے مال و دولت میں اضافہ ہوگا اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اگر میری راہ میں دس روپے خرچ کرو گے تو میں آپ کو ستر گناہ زیادہ عطا کروں گا تو میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں اپنی ہمت کے مطابق استطاعت جتنی بھی آپ رکھتے ہیں جتنی آپ طاقت رکھتے ہیں قربانی ضرور کریں قربانی میں چاہے آپ حصہ ڈال لیں یا آپ خود جانور لے کر قربانی کریں یہ آپ کی ہمت ہے استطاعت ہے جتنی آپ کے پاس توفیق ہے آپ قربانی ضرور کریں قربانی کرنے سے سنت ابراہیمی بھی پوری ہوگی اور اللہ رب العزت کا حکم بھی پورا ہوگا اور یاد رکھیں اس دن سب سے پہلے آپ نے عید کی نماز ضرور ادا کرنی ہے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورة القوسر میں ارشاد فرمایا ہے کہ نماز قائم کرو اور قربانی کرو تو اللہ رب العزت کے اس حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ عید کی نماز بھی ادا کرو اور قربانی بھی کرو نماز پڑو اور قربانی کرو رب کریم نے اس آیت مبارکہ میں ہمیں دو حکم دیئے ہیں تو ہمیں عید کی نماز بھی ادا کرنی چاہیے اور قربانی بھی کرنی چاہیے تو میری پیارے بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی جو وظیفہ بتاؤں گی اس عمل کو جب آپ کریں گے اللہ کا حکم بھی پورا ہوگا سنتِ ابراہیمی بھی اگر آپ حمت رکھتے ہیں تو پوری کریں اس کے علاوہ اگر دس گیارہ اور بارہ ذلحج کو آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ پورا سال امن و امان میں رہیں گے امن و سلامتی میں رہیں گے آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی ریل پھیل ہوگی رزق اور دولت کی بارش ہوگی کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی بندشیں رکاوٹیں ختم ہوں گی اور اللہ رب العزت آپ پر بے بہا انعامات کی بارش برسائے گا اس بابرکت عمل کو آپ نے دس گیارہ اور بارہ ذلحج والے دن پڑھنا کس طریقے سے ہے اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹفکیشن پہ کلک کریں آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے جزاک اللہ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ اٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں ہمیں سپورٹ کریں آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں توجہ سے ملاحظہ فرمائیں آپ نے جب عید کی نماز ادا کرنی ہے تو عید کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر یا گھر واپس آ کر صرف تین سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ کا آپ نے ورد کرنا ہے عید کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر یا پھر گھر واپس آ کر صرف تین سو مرتبہ ان کلمات کو پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اس کا اصال سواب جو بھی آپ کے پیارے اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں آپ کے گھروں سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے پیچھے حدیتاں تحفتاں عقیدتاں پیش کریں تحف تحائف کے طور پر ان کلمات کو پڑھ کے انہیں اصال سواب کر دیں اور اپنے پیاروں کو خوش کریں اور یاد رکھیں جو لوگ ان کلمات کو پڑھ کے اپنے پیاروں کو فوت شدہ لوگوں کی ارواحوں کو اس کا اصال سواب کریں گے تو ہر ایک کی قبر میں اللہ رب العزت ایک ہزار انوار داخل فرمائے گا اور جو خود پڑھنے والا ہوگا جب وہ مرے گا تو رب کریم اس کی قبر کو بھی ایک ہزار نور سے منور فرمائے گا تو میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں ان کلمات کو پڑھنے سے آپ کو اپنا فائدہ بھی ہوگا آپ کی خود کی قبر بھی منور ہوگی جب بھی آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہوں گے تو اللہ کریم آپ کی قبر کو بھی منور کرے گا اور جس کے لیے پڑھ کر آپ نے اسال سواب کیا ہوگا اللہ کریم اس کی قبر کو بھی نور سے منور کرے گا اور وہ خوش ہوں گے اور جب آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے تو پھر آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے اپنے پیاروں کے لیے اپنے والدین کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے لیے جو بھی اس دنیا سے گزر چکے ہیں اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں ان کے لیے دعائیں کریں ان کی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے دعائیں کریں انشاءاللہ رب کریم ان کی مغفرت فرمائے گا اس کے علاوہ عید کے دن نماز مغرب سے پہلے پہلے جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہوگا آپ چاہیں ایک جگہ پہ بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیں یا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں سب سے پہلے سورت القوسر پڑھنی ہے جب ایک سو انتیس مرتبہ سورت القوسر پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے تین یا سات مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ رب العزت سے خصوصی دعائیں کرنی ہیں پورا سال امن و سلامتی میں رہنے کے لیے رزق اور دولت کی برکت فراوانی کے لیے کشادگی کے لیے مختاجی سے بچنے کے لیے کرزوں سے نجات پانے کے لیے پریشانیوں مصیبتوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے بندشوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت سے خصوصی دعائیں کریں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ کریم آپ کے دل کی تمام مرادوں کو پورا کرے گا دنیاوی ضروریات کو پورا کرے گا آخرت میں آپ کے لیے بہتر سے بہترین انعامات رکھے گا تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں جو میں نے آپ کو نمبر ایک پہ وظیفہ بتایا ہے وہ آپ نے عید کے پہلے دن کرنا ہے چاہے عید کی نماز کے بعد پڑھ لیں چاہے گھر واپس آ کے پڑھ لیں نمبر دو پہ جو میں نے آپ کو سورت القوسر کا وظیفہ بتایا ہے اس عمل کو آپ نے عید کے دن نمازیں مغرب سے پہلے پہلے پڑھنا ہے عید کے دوسرے دن بھی یہ وظیفہ پڑھیں عید کے تیسرے دن بھی یہ وظیفہ پڑھیں اور ہر دن ایک سو انتیس مرتبہ سورت القوسر پڑھ کے اللہ سے دعائیں کریں اور اپنا معاملہ سپورد خدا کریں اور اپنے مقدر اور قسمت کو چمکتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں یہ انمول اور قیمتی وقت صرف سال میں ایک ہی بار آتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ان سے فائدہ اٹھائیں اور آئندہ سال اللہ رب العزت سے خیر و برراکات اور انعامات مانگیں انشاءاللہ رب کریم آپ کے مقدر کو چودھویں رات کے چاند کی طرح ضرور چمکائے گا اور دل کی مرادوں کو پورا کرے گا اس بابرکت عمل کو آپ خود بھی پڑھیں اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ